اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمیل ٹی ہب ویت کامران کیسے ہیں ڈیر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیر ویورز آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کریٹینین ٹیسٹ جس کے متعلق میں بہت اہم چیزیں آپ کو سمجھاؤں گا اور بتاؤں گا تو ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھئے گا چلیں وقت ضائع کیے بغیر سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک کریٹینین ٹیسٹ ڈیر ویورز جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اسے بھی دعا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی نوڈیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے ڈیر ویورز سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ کریٹینین ہے کیا کریٹینین ایک ویسٹ پروڈکٹ ہے جو کہ بنتا ہے مسلز میں اور مسلز میں ایک سبسٹانس موجود ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے کریٹین تو کریٹین کی جب میٹابولزم اور بریگ ڈاؤن ہوتی ہے تو پھر بنتا ہے کریٹینین اب کریٹین کیا ہے کریٹین ایک آرگینک ایسڈ ہے جس کا کام ہے مسل سیلز کو انرجی مہیا کرنا یہ کریٹین سبسٹانس بنتا ہے جگر میں اور جگر میں مخصوص امائنو ایسڈ سے بنتا ہے اور وہ آمائنو ایسڈ ہیں آرگینین گلائسین اور میتیونین یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کریٹین سے کریٹینین بن جاتا ہے تو یہ کریٹینین پھر جسم کے کسی کام کے نہیں رہتا اور نہ پھر اس کا کوئی رول ہوتا ہے میٹابولزم میں تو یہ گردوں سے پشاب کی مدد سے خارج ہو جاتا ہے یہ یاد رکھیں کہ جتنا ایک بندے کا مسل سائز بڑا ہوتا ہے تو اتنا زیادہ وہ کریٹینین بناتا ہے ابھی ہم بات کریں گے کہ تشخیصی اہمیت کیا ہے کریٹینین ٹیسٹ کی تو کریٹینین ٹیسٹ کو باقی جتنے ٹیسٹ کیا جاتے ہیں گردے کے فنکشنز معلوم کرنے کے لئے تو ان کی نسبت کریٹینین ٹیسٹ کو زیادہ قابل بروسہ سمجھا جاتا ہے اور اس پر زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے کہ اس کی ویلیوز سے گردے کی بیماریوں کا اچھی طرح سے پتہ چل جاتا ہے اس ٹیسٹ کی مدد سے ہم گردے کے فنکشنز کا پتہ بھی لگا سکتے ہیں اگر مسلز میں کوئی بیماری ہے تو کریٹینین ٹیسٹ کی مدد سے ہم اس مسل کی بیماری کا پتہ بھی لگا سکتے ہیں گردے میں مختلف بیماریوں کا پتہ بھی کریٹینین ٹیسٹ سے لگا سکتے ہیں اور کریٹینین ٹیسٹ سے ہم گلومیرولر فیلٹریشن جو ہے تو اس کا پتہ بھی لگا سکتے ہیں کہ فیلٹریشن ٹھیک طرح سے ہو رہی ہے گلومیرولس ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ابھی ہم بات کریں گے نارمل رینج پر کہ خون میں اس کی نارمل رینج کیا ہوتی ہے تو ہر ایج کے لحاظ سے ہم بات کریں گے جو دو سال سے کم بچے ہوتے ہیں تو ان میں نارمل رینج ہوتا ہے 0.1 سے لے کر 0.4 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر تک جو دو سال سے لے کر 6 سال سے کم بچوں میں جو نارمل رینج ہے تو وہ ہے 0.2 سے لے کر 0.5 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر تک 6 سال سے لے کر جو 10 سال تک کے بچے ہیں یا 10 سال سے جو کم بچے ہیں تو اس میں جو نارمل رینج ہے وہ ہوتی ہے 0.3 سے لے کر 0.6 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تک 10 سال سے لے کر 18 سال سے کم عمر کے بچوں میں جو نارمل رینج ہوتی ہے وہ ہے 0.4 سے لے کر 1.0 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تک خواتین جن کی عمر 18 سال سے اوپر تک ہے تو ان میں جو نارمل رینج ہوتی ہے وہ ہے 0.5 سے لے کر 1.0 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر تک جو مرد حضرات ہیں جن کی عمریں 18 سال یا 18 سال سے اوپر ہیں تو ان میں جو نارمل رینج ہے وہ ہے 0.6 سے لے کر 1.2 یا 1.3 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر تک اگر خون کے نمونی کی ہم بات کریں کہ کس بوتل میں لیا جاتا ہے تو 3 سے 5 ایمل کا خون لیا جاتا ہے جل ٹاپ ٹیوب میں یا اسے سیرم سپریٹر ٹیوبز بھی کہا جاتا ہے اور پھر اس کو سنٹری فیوج کیا جاتا ہے سیرم کو نکالا جاتا ہے اور پھر ایڈوانس مشینری پر کرٹینین ٹیسٹ کو لگایا جاتا ہے اب ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی میڈیکل حالتیں ہیں جس میں کرٹینین کا لیول خون میں بلند ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے نمبر پر ہے نیفرونس ڈیمیج ایکرو میگیلی گیگانٹیزم ہائپر تائرائیڈزم کنجسٹیو ہرڈ فیلیور اگر یورینڈی ٹریکٹ میں بندش ہے یا پھر ایکیوٹ یا کرونک رینل فیلیور ہے پولیو میں یا اگر کوئی بندہ جل جائے تو ان حالتوں میں کرٹینین کا لیول خون میں بلند ہو جاتا ہے اب ان وجوہات پر بات کریں گے جس میں خون میں کرٹینین کا لیول کم ہو جاتا ہے تو پہلے نمبر پر ہے مسل ڈسٹروفی سیویر لیور ڈیزیز لو پروٹین ڈائٹ یا اگر عمر وقت کے ساتھ ساتھ جب زیادہ ہوتی ہے تو اس میں بھی کرٹینین کا لیول کم ہو جاتا ہے اور آخر میں ہے پریگننسی جس میں خون میں کرٹینین کا لیول کم ہو جاتا ہے تینکیو سو مچ ڈیر ویورز فور واشنگ ایمیل ٹی ہب ویت کامران امید ہے یہ لیکچر آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگر آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا امیل ٹی ہب ویت کامران کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ